دوستو ہم سب جانتے ہیں سیر جنگل کا سب سے خطرنک سکری ہے اور اس لئے سیر کو جنگل کا رازہ کہتے ہیں لیکن آج ہم ایک دوسرے سکری کے بارے میں جانیں گے جو سیر سے بہت زیادہ خطرنک ہوتا ہے اور وہ ہے جنگلی کٹا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ان جنگلی کٹوں نے ایک وارٹھک کو پکڑ لیا ہے ایک اکیلے وارٹھک کو اتنے سارے درندے مل کر نوش رہے ہیں ایک طرف وارٹھو بے بس ہو کر سلہ رہے ہیں اور دوسری اور جنگلی کٹے اپنی درندگی کا مزہ لے رہے ہیں دوستو جنگلی کٹے کی سکر کرنے کی کوسل دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جاؤ گی جنگلی کٹا آفریقہ کے جنگل میں کھولے یا کھونی کھیل کھیلتے رہتے ہیں اس کے در سے ایک امپلا پانی میں اتر گئے ہیں لیکن جنگلی کٹے اسے کہاں سوریں گے وہ بھی پیسے بیسے پانی میں اتر گئے ہیں امپلا ساروں اور سے گھیرا جا سکا ہے امپلا کو جنگلی کٹا کٹ کر کھس کر طلب سے باہر لے جا رہا ہے امپلا اپنے آپ کو سرانے کی بہت کچھ اس کر رہا ہے لیکن وہ ناکم ہو رہا ہے بہت کچھ اس کرنے کے بعد جنگلی کٹا امپلا کو کھس کر کنارے لے آئے دوستو اس جنگلی کٹے کو بہت لوگ پینٹیڈ ڈاگ بھی بلاتے ہیں امپلا ابھی بس نہیں پائیں گے جنگلی کٹے سکر کو زندہ کھانے کے لیے جانے جاتے ہیں جسے دیکھ کر آپ کا دل دہل جائے گا جنگلی کٹوں کے پاس سکر کو مارنے کا سمجھ نہیں ہوتا ہے ویک ایبل ایک ہی بات جانتے ہیں اسی طرح سکر کو پکر کر چلدی سے کھا جاتے ہیں اس گڑھے کے اندر ورٹھوگ ہے اور اسے نکال کر مار ڈالیں گے اور کھا جائیں گے جنگلی کٹا لڑائی کا معاملے میں کسی سے بھی نہیں جڑتے ہیں جنگلی کٹا جھونڈ میں سکر کرتے ہیں اس کے جھونڈ میں بیس سے تیس تک کٹے ہوتے ہیں یہاں سکر کو بہت ہی بڑی طرح سے مار ڈالتے ہیں بیسے سکر کے اندر سر جنگلی کٹوں کے سکر کی سفلٹہ آسی پرسند ہے یہاں کسی بھی سکر اسے بہت احریک ہے یہاں پر ایک بھینس کے بچے کو پکرا ہے بھینس اپنے بچے کو بسانے کے لیے تو آئے ہے لیکن بسا نہیں پا رہے ہیں بھینس جتنا سیروں سے نہیں ڈرتا ہے اتنا ہی ان جنگلی کٹوں سے ڈرتے ہیں پہلے جنگلی کٹا اپنے سکر کو پوری طرح سے کھیڑ لیتا ہے اور پوری زوند اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اتنے سارے کٹے ہیں کوئی یہاں سے کٹتا ہے کوئی وہاں سے کٹتا ہے کٹ کو بسانا مشکل ہو جاتا ہے بھینس کو اپنے بچے کو زور کر بھاگنا بڑتا ہے یہاں پر جنگلی کٹے اپنے بچے کو کھانا کھلا رہے ہیں جنگلی کٹے کے بچے بھی بہت سوٹے سے سمجھ سے ہی مانس کا ٹکڑہ کھاتے ہیں سوٹی سمجھ سے ہی اس کو مانس کھانے کا ٹریننگ مل جاتا ہے جنگلی کٹے ایک بار میں پانچ سے دس تک بچے جنم دیتے ہیں ان میں سے کچھ مر جاتے ہیں جنگلی کٹوں کے اکرمن کے سفلتہ کے کاران ایک ہی ہے وہ جھون میں سکر کرتے ہیں جنگلی کٹے کو بہت جلی پھوک لگتا ہے بچے اپنی ماں کے ساتھ تہل رہے ہیں کچھ سیر جنگلی کٹوں کی طرف آ رہے ہیں سیر آ رہا ہے اس کی بھنک جنگلی کٹے کو لگ گیا ہے سارے کٹے ستر کھو گئے ہیں سیر جنگلی کٹوں کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں جنگلی کٹا سیر کو دیکھ کر فگنے لگے ہیں پوری جھونڈ ادھر ادھر بھگنے لگے ہیں سیر نے ایک جنگلی کٹے کو پکڑ لیا ہے سیر نے ایک جنگلی کٹے کو مار دیا ہے موسیقی یہ دیکھ کر جنگلی کٹا بہت بھرگ گئے ہیں موسیقی ایک سینی کو فائل لوگ کی زون نے ٹھیر لیا ہے موسیقی سینی کو ہروں طرف سے آکرمن کر رہا ہے موسیقی جنگلی کٹوں کے جھونڈ کے بھی سینی بے بس ہو گئی ہے موسیقی سینی اپنے آپ کو بسا نہیں پا رہے ہیں موسیقی ایک کے بعد ایک جنگلی کٹے سینی کو کٹ رہے ہیں موسیقی سینی بہت چھوٹیل ہو گئے ہیں موسیقی 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 پاس میں ہی بہت سارے مگرمز بھی تھے موسیقی جنگلی کٹے اور مگرمز کے بیچ جیرف کو لے کر لڑائی سل رہا ہے موسیقی موسیقی اسی بیش مغرمس جنگلی کٹے کے اوپر آخرمن کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے مغرمس نے ایک جنگلی کٹے کو پکر کر پانی میں لے گیا کٹے آپ کو سرانے کی بہت کوشش کر رہا ہے لیکن اپنے آپ کو سرانے ہی پا رہے ہیں لگتا ہے اس کٹے کا آج آخری دن ہے اس کا باقی ساتھ ہی اس کو سرانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن سرانہ ہی پا رہے ہیں مغرمس جنگلی کٹے کو مار کر فیک دیا مغرمس کی حساب سے تو کٹہ بہت ہی آسان سکر ہے آج اس جنگلی کٹے کا دین بہت خرب تھا مغرمس جنگلی کٹے کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کسی نے اس پر پینٹ لگا دیا ہے مغرمس اسے پینٹڈ ڈاگ بھی بولتے ہیں مغرمس پینٹڈ ڈاگ خوش مار کر کھا رہے ہیں مغرمس یہ اپنے سکر کو ٹب تک پیسا کرتے ہیں جب تک سکر ٹھک نہیں جاتے ہیں مغرمس اور جب سکر ٹھک جاتے ہیں تب اس کو پکر کر مار ڈالتے ہیں مغرمس دوستو آج کے لئے اتنا ہی پھر ملیں گے مغرمس